اس سے کتنا رابطہ ہے عزیزہ نے مجھے دور ہو رہے ہیں ہم دور ہو رہے ہیں یا اولاد اور نسلیں دور ہو جائیں گے بہدف زندگی نہیں ہے ہماری اس کو بہدف کیجئے جب ان حسیوں کا ذکر کر دیں ان کی ایک ایک شخصیت کا ایک ایک قدم بہدف تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی کام بس ایسے ہی بس اٹھے اور سوکے اور انجام دے دیا نہیں ان کی زندگیوں میں ایک ایک کام بہدف تھا بہ مقصد تھا ایک ایک مومنٹ ایک ایک چلنا ایک ایک لفظ ایک زبان ہر ایک بات بہدف تھی اور ہم بس اڑ گئے کر لیا سو گئے تھا لیا ہم میں اور ایک عام حیوان میں پھر فرق کیا ہے کہ اگر ہم با مقصد نہیں ہیں خدا نے ہمیں اور ان میں فرق یہی تو دیا ہے کہ ہمارے اندر نطق دیا ہے ہمیں عقل دی ہے تفکر دیا ہے فکر دیا ہے لیکن یہ عقل اور تفکر کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں عقل اور تفکر کیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ امام جعفر شادق علیہ السلام اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم خود امام فرماتے ہیں کہ حدیث تولانی ہے خلاصہ سا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی فکر کو راستہ دیتی ہے یعنی حکم دیتی ہے ڈیریکشن دیتی ہے اس کی فکر اس کے قلب کی طرف یعنی اس کے دل کی طرف وہ پھر اس کے احساسات کی طرف اس کے احساسات پھر اس کے آزا اور جوارے کی طرف پڑتے ہیں یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں کہیں نگاہ اٹھتی ہے کہیں زبان چلتی ہے وہ یہاں سے ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اپنی اوپر کی جو باڈی ہے اسٹرکچر ہے اس میں کیا ہے اگر تو اس میں عبادت بندگی کا انصر پایا جائے گا تو نہ چاہتے بھی میں اچھی بات کروں گا اور اگر خوف خدا پایا جائے گا تو میں اپنی نگاہوں کو ہر جگہ نہیں اٹھاؤں گا اگر واقعاً اس کا رزق پر میرا ایمان پایا جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے بھی دینے میں کسی کو دریخ نہیں کر دوں لیکن جب اوپر ہی کچھ اور ہے یعنی اندر کی انجینرنگ ہی کچھ اور ہے تو پھر یہ ہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے معاشرے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ایسی ہو گیا یا مجھ سے ہو گیا نہیں ہو گیا اجزال مہترم کیسے ہو گیا جو اندر سٹور کریں گے وہی ظہور کرے گا ہم سٹور کیا کر رہے ہیں صبح سے شام اللہ اکبر میں معنی صاحب نماز پڑھتا ہوں میری توجہ نہیں ہوتی ہے نماز پہ نماز پہ کبھی نماز کے وقت پہ توجہ نہیں ہو سکتی ہے جوان کہتا ہے میں معنی صاحب اینورسٹی جاتا ہوں مجھے مشکلات ہوتی ہیں جوان ہے میں کیسے بچاؤں کہا نماز مہراب یعنی اپنے آپ کو جنگ کی جگہ ہے یعنی جہاں پر تم اپنے آپ کو مضبوط کرو گے تو کل میدان میں کہیں بھی کھڑے ہو کے تم گرو گے نہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہیں جائیں تو کچھ نہیں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے جس کو کچھ آتا ہی نہ ہو وہ تو تیر کھائے گا جس کو گاڑی نہ چلانی آتی ہو وہ سڑک پہ جا کے لوگوں گاڑیوں گاڑیاں مارے گا لیکن جو ٹریننگ لے کر آئے گا وہ روٹ پر صحیح گاڑی چلائے گا لیکن اگر خلوت پر اندر اپنے پروردگار سے رابطہ کیا ہوگا تو جلوت میں چاہے تم کہیں پر بھی کھڑے ہوگے تم اپنے پروردگار ہی کی طرف متوجہ ہو